اسلام علیکم ناظرین پروگرام پبلک اپینین کے ساتھ میں ہوں مضمل سروردی میرے ساتھ موجود ہیں حضب عادت حضب معمول جناب محمد علی دورانی صاحب سابق وفاقی وزیر اطلاعات آج کے موضوعات آج کے موضوعات میں شامل ہے کہ عمران خان کو ان کے اتحادی بار بار ڈرا رہے ہیں اپوزیشن بھی کہتی ہے کہ چند ووٹوں پر کھڑی یہ حکومت دراصل اتحادیوں کے کندوں پر کھڑی ہے اتحادیوں کے کندے نکل گئے حکومت گئی کیا اتحادی عمران خان کو ڈرا لیں گے کیا عمران خان بلیک میل ہوں گے جانیں گے محمد علی دورانی سے قطر میں طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی کہانی بھی جانیں گے کچھ اور کے اندر سیز فائر ہو گیا ہے امریکہ جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے طالبان کیا چاہ رہے ہیں افغانستان کا نقشہ کیا بن رہا ہے کس کی حکومت ہے اس وقت افغانستان میں دورانی صاحب کچھ افغانستان پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں وہ بھی جانیں گے کراچی پر بھی کچھ کل بات اور دھوری رہ گئی تھی کراچی کی بات آج ہم دوبارہ کریں گے کیوں کراچی کو میدان جنگ بنایا جا رہا ہے وہاں ہائیبرڈ وار ہو رہی ہے تجاوزات جنہوں نے بیچی ہیں ان کے خلاف سے کوئی ایکشن نہیں ہو رہا جن بچاروں نے دو دو مرلے جگہ لی ہیں دورانی صاحب سے ہم جانیں گے کہ ان کا کیا قصور ہے کچھ دوائیاں بھی نایاب ہو گئی ہیں بہت اہم دوائیاں مارکیٹ سے غائب ہیں حکومت کو بھی توجہ نہیں ہے معاشرہ بھی شاید مشکل میں شکار ہے لوگوں کو دوائیاں نہیں مل رہی ہیں بڑی بڑی دوائیاں مارکیٹ سے کیوں غائب ہو گئی ہیں یہ بھی آج کے موضوعات میں شامل ہیں سب سے پہلے بات کریں گے عمران خان کے حوالے سے اسلام علیکم دورانی صاحب دورانی صاحب وہ کہتے ہیں سات ووٹوں پر کھڑی حکومت ہے یہ اور اتحادی جو ہے نا ایک ایک کر کے نراز ہو رہے ہیں اور وہ عمران خان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں کیا یہ اتحادی عمران خان کو ڈرالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں جس کو آپ یاد رکھیں کہ عمران خان آج جتنے محفوظ ہیں کبھی نہیں تھے عمران خان کو اپوزیشن ان کے اتحادی مل کے بھی نہیں ہٹا سکتے حتیٰ کہ جو ان کو لے کے آئے ہیں وہ بھی نہیں ہٹا سکتے عمران خان آج ایک ایسے محفوظ مقام پہ کھڑے ہیں جہاں ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا طرح فکرہ دوبارہ جو لے کر آئے ہیں میں نے سب بتا دی ہے جتنا جتنا میں نے بتا دی ہے اب آپ سوال کریں ریپیٹ کریں اب آپ نہیں نہیں لوگ جانے یہ مقرر شاعر کا جو شیر بہت پسند آ جائے تو پھر داد دینے والے کہتے ہیں مقرر اگر سیاسی جواب کہیں گے تو میں کہوں گا عوام لائیں عوام بھی نہیں ہٹا نہیں نہیں اور اگر کوئی اگر اپوزیشن کہتی ہے کہ کچھ خاص قوتیں لے کے آئیں ہیں تو وہ بھی نہیں ہٹائیں گی نہ وہ ہٹا سکتی بات کلیر ہو بات کلیر ہو اچھا تو آپ نے کہہ دیا ملہ آپ اتمیتماد مہنگر تھیوری اپوزیشن نکل جائے گی سب تھیوریوں کو یکسر رول آؤٹ کر رہے ہیں میں یہ تھیوری دے رہا ہوں کہ عمران خان کو آج ہٹانا عمران خان کو مزید مضبوط کرنے کے مترادف ہیں آج عوام نے ابھی عمران خان کو ریجیکٹ نہیں کیا ایسے موقع پہ اگر کوئی نادانی میں عمران خان کو ہٹانے کی کوشش کرے گا تو عمران خان ایک عوامی بھوت بن کے ان کے سروں پہ سوار ہو جائے گا لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی بھی دانشمند یہ سوچ سکتے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اس بات کا عمران خان کو بھی بخوبی علم ہے کہ اب اس کو ٹچ کرنے کی اور ہٹانے کے تناظر میں پرفارمنس باقی ایشیوز کو ان پہ میں بات نہیں کر رہا ہٹانے کی طاقت اس وقت آج کی ڈیٹ پہ کسی سیاسی اور غیر سیاسی قوت کے پاس نہیں ہے پارلیمنٹ کی تھن میجوریٹی عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر اتحادی سارے ہٹ بھی جاتے ہیں تو کیا کر لیں گے حکومت گراتے گے کس کی حکومت لائیں گے اس لیے اور آج کی صورتحال میں جو سارا کا سارا آج اگر عمران خان ہٹ جائے اور اپوزیشن اور اتحادی مل کے ایک بھانمتی کے کنبے کی حکومت لے آئیں تو عمران خان کی تو عید ہو جائے گی وہ تو چل ہی نہیں سکیں گے تو لہٰذا میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت عمران خان بلکل محفوظ ہے اور یہ بات اتحادیوں کو کیوں نہیں سمجھا رہی دیکھیں اتحادیوں کو عادت ہے دیکھیں مفاد کی سیاست کی بھی جو عمران خان کے اتحادی ہیں میں اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا امران خان کے جو اتحادی ہیں ان سے کچھ وعدے کیے ہوئے ہیں خان صاحب نے ٹھیک ہے نا جی اب وہ وعدے جو ہیں ان کی نظر میں وہ پورے نہیں ہو رہے لیکن انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دیکھیں جب آپ کسی سے ڈیل کر رہے ہوں تو اس کی طبیعت اور مزاج کو بھی سمجھنا چاہیے عمران خان جو ہے اس سے پیار سے تو آپ کچھ کروا سکتے ہیں اس کو بلیک میل کر کے آپ کو کچھ کروانا بہت مشکل ہوگا یہ میں مشورہ دے رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ کوالیشن جو ہے یہ مزید مضبوط ہو لیکن اگر کوالیشن کے میمبرز یہ چاہیں گے کہ اس وقت ایک سیٹنگ پرائم منسٹر کو بلیک میل کر کے اس سے کچھ کرائیں اور پبلک میں بھی یہی تاثر آئے کہ وہ بلیک میل کے کروا رہے ہیں اس صورت کو عمران خان اسٹیپٹ نہیں کرے گا میں جانتے ہوئے اور تمام حقائق یہ مشورہ آپ مینگل اور چودریوں کو دے رہے ہیں میں یہ مشورہ ایم کیو ایم چودری سہبان اور مینگل صاحب کو مینگل صاحب تو خیر سمجھدار آدمی ہے وہ طریقے سے چلتے ہیں وہ چڑھانے والی بات نہیں کرتے لیکن ایم کیو ایم کو اور چودری صاحب کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ اس وقت وہ جس کوالیشن میں ہیں اس کوالیشن میں چلتے ہوئے جو ان کی ڈیمانڈ سے ان کو لے کر چلے لیکن اگر اس کو بہت زیادہ دیوار کے ساتھ لگائیں گے اور بالخصوص اگر کوئی بل پاس کرنا ہے یا کوئی جب کوئی حکومت کا کوئی ویک مومنٹ آئے اس مومنٹ کے اوپر اگر اتحادی جو ہیں وہ اپنے اتحادیوں کو پریشرائز کرنا شروع کرنے تو اس کا تاثر اچھا نہیں جاتا چونکہ آخر کو دیکھ کے پہلا قدم اٹھانا چاہیے منزل کا تائین کر کے پہلا کیا آپ اس وقت عمران خان کو چھوڑ کے نون کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے اگر آپ یہ بنا سکتے ہیں تو ضرور کریں اگر نہیں بنا سکتے تو مت کرنا تو پھر سوچیں پھر وہ کہتے ہیں عمران کو تھوڑا ہٹانا مقصود نہیں ہے تھوڑا تھوڑا کمزور کرنا مقصود ہے پہاڑ پہ ہیں وہ کہتے ہیں تھوڑا نیچے لائیں انہیں زمین پر لائیں دیکھیں ان کے جو مسئلے ہو سکتے ہیں مزاج کا مسئلہ ہو سکتے ہیں خاص آپ کے مزاج کا مسئلہ ہے ان کی ڈیلنگ سیاسی نہیں ہے غیر سیاسی ہے یہ اتحاد کرتے وقت پتا ہونا چاہیے تھا مجھے تو پتا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے اس لیے آپ سہتے ہیں اس لیے آپ مازلہ رکھنے ہیں یہ نہیں ہے میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ ہر بندہ جو عمران خان کو سمجھتا ہے اس کو پتا ہے کہ بھی مزاج کا مسئلہ ہے تو اس مزاج کو دیکھ کے چلنا ہوگا آپ نے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں ان آپشنز کو دیکھتے ہوئے باعزت طریقے پہ چلنا جو ہے ٹیپ ریلیس کر دینا یا انڈائریکٹ طریقوں پہ چلنا جو ہے اب آپ نے ٹیپ ریلیس کی بات کیا ہے تو بزدار کی بہت باتیں ہو رہی تھیں جانے کی جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں بچ جائیں گے بزدار بڑے شوز بھی ہو رہے تھے کہ بزدار کے جانے کا فیصلہ ہو گیا آج عمران خان نے بزدار کے بارے میں جو کچھ کھا ہے سننا ہے آپ نے سنائیں سننے ذرا عمران خان نے آج پھر بزدار کے بارے میں کیا کہا ہے ذرا سنوائیں جی عثمان بزدار اپنی اقتدار کو اپنی ذات پیسہ بنانے کے لیے نہیں استعمال کریں گے اپنی فیکٹری اپنی شگر ملنی بنائیں گے بینک آپ پنجاب سے کرزیں نہیں لیں گے اپنے رشتہ داروں کو نہیں نوازیں گے اپنے بیٹوں کو اور وہ پتی نہیں بنا دیں گے کیونکہ ان میں آجزی ہے تکبر نہیں ہے چالیس گاڑیوں کے پروٹوکال میں نہیں پھرتے پینتیس کلوڑ پیر چیف پرائم منسٹر کا جہاز نہیں استعمال کیا ان کے وہ بیٹے ڈر کے اتصاب سے باہر نہیں بھاگے ہوئے ان کا دماد پیسے چوری کر کے باہر نہیں بھاگا ہوا ان کا علاج پاکستانی ہسپتالوں میں ہوگا یہ شریف خاندان کے چیک اپ بھی باہر کے ہسپتالوں میں ہوتے ہیں دیکھیں آپ خان صاحب نے ایک گفتگو میں تین چار فیملیز کو رکڑ دیا نہیں پہلے تو بزدہر پہ بات کر لیں اچھا جی دیکھیں بزدہر صاحب کے بارے میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران صاحب کسی پریشر میں بزدہر کو نہیں اٹھائیں گے وہ جو کافلیک سوچ رہی تھی کہ بزدہر ہٹ رہے ہیں اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ بزدہر کو کسی اور اتحادی کو حکومت دینے کے لیے نہیں اٹھایا جائے گا پنجاب کی حکومت جو ہے یہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں یا وہ پی ٹی آئی اپنے پاس رکھے گی ٹھیک ہے نا جی یا اس کے اوپر وہ پھر وہ کہے گی اچھا نہ کھیلیں گے نہ کھیلن دیں گے پھر بزدہر ہی رہیں گے پھر بزدہر ہی رہیں گے اس لیے گورننس کی امپروومنٹ کے لیے بھی اگر کوئی آئے گا تو پی ٹی آئی سے ہی آئے گا لیکن جو خاصہ اپنے باتیں کی ہیں وہ صرف بزدہر کو نہیں سنائی ہیں وہ تمام اتحادیوں کو اور اپوزیشن سب کو سنائی ہیں جی انہوں نے بینکو پنجاب کا بھی ذکر کر دیا ہے انہوں نے بچوں کا بھی ذکر کر دیا ہے انہوں نے مال کا بھی ذکر کر دیا ہے انہوں نے بہت ہی اٹ این اینگل عمران خان کی سیاست کو سمجھنے کے لیے نا آپ کو اس کی شخصیت کو سمجھنا پڑے گا اور میں اپوزیشن کے قائدین کو اور کوالیشن کے ممبران کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کی طبیعت کو سمجھ کے اس کو پریس کریں یہ نہ ہو کہ ایسی آپ کی ڈیلنگ ہو جس کا نقصان ملک کو اور جمہوریت کو اور آپ کو چلیں بہت شکرانی صاحب اگلے حصے میں کچھ طالبان پر بات کریں گے یہ جو طالبان اور امریکہ کے مذاکرات ہیں اس پر بات کریں گے کراچی بی آئی شو میں دوائیاں بھی ہیں ملتے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین دورانی سے اب اب ہم کچھ بات کریں گے دوہا میں جو قطر میں طالبان کے مذاکرات ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ براہ راست کوئی درونی کہانی لوگ جاننا چاہتے ہیں کیا ہوا ہے دوہا میں کیا بات چیت ہوئی ہے بہتی بہتی متضاد اور ابحام والی خبریں آ رہی ہیں کچھ کہتے ہیں بات ہو گئی ہے کچھ کہتے ہیں ٹوٹ کے ہے امریکیوں نے کہا جب تک مکمل تینہ ہو جائے تب تک نہیں ہے کیا ہے آپ کے باس انسائیڈر دیکھیں اس کے بارے میں یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میرا خیر ہے ان مذاکرات میں پہلی دفعہ یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اور طالبان دونوں ان مذاکرات میں سیریز ہیں ان مذاکرات کی خاص بات جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ بغیر کسی پری کنڈیشنالٹیز کے پیش کی شرائط کے بغیر پیش کی شرائط کے بغیر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں پیش کی شرائط آپ پوچھیں گے کیا ہوتی تھی پیش کی شرائط یہ بھی ہوتی تھی کہ جی فلان دہشتگرد ہے وہ نہیں ہوگا فلان دہشتگرد ہے وہ نہیں ہوگا فلان سے ہم بات کریں گے فلان سے بات نہیں کریں گے انہوں نے یہ سب ختم کر کہ انہوں نے کہا جی آپ سارے جو ہیں وہ من حیصل طالبان ہمیں قبول ہیں اور آپ میں سے کوئی بھی دہشتگرد نہیں ہے ہماری نظر میں ہم آپ سے بات چیت کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تالبان کے اوپر دہشتگردی کا دھبا امریکہ نے ختم کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر بھی دہشتگردوں کی دھبا جو ہے امکاناً وہ بھی ختم ہو جائے گا اور اس میں ہماری یہ مذاکرات پہلی دفعہ جو ہیں وہ وہ ہیں جن کو کہ پاکستان فسیلیٹیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا جی قلیدی کردار ہے پاکستان کا میرا خیال ہے کہ یہ نتیجہ خیز اس لیے ہو سکتے ہیں کہ اس وقت زمینی حقائق کو مدد نظر رکھے کوئی خیالی پلاؤں تو مودی کی بنیاد پہ مذاکرات میں شروع ہو رہے ہیں یا کسی تھرڈ ملک میں بیٹھے ہوئے ہوا کیا ہے مذاکرات میں مذاکرات کے اندر جناب یہ ہوئے کہ پہلا تو یہ ہو گئے کہ امریکہ ہر ایک سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے دوسری بات یہ جو اگلی بات ہوگی ہے ملا برادر پہنچ کے سب ہو کہ افغانستان کی حکومت کو امریکہ نے اپنے ذمہ لیے افغان حکومت جو ہے وہ اس وقت اس مذاکرات کا حصہ نہیں ہے وہ انہوں نے کہا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ ہم جب آپ سے بات کریں گے جو بھی تیہ کر لیں گے جو بھی ہم تیہ کریں گے وہ ہم اپنے ٹھیکے دار سے منوانے ٹھیکے دار مدھا آپ نے جو افغان حکومت سے منوانے ہماری ذمہ داری ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے آپ اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے جی آپ جو ہے وہ ہمارے اس وقت یعنی کے جو مذاکرات ہیں ان کا مکمل کنٹرول جو ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے پھر افغانستان کا کنٹرول بھی امریکہ کے ہاتھ تو اب وہ پہلے سے ہی امریکہ کے ہاتھ میں ہے تو اب جو ہے یہ گراؤنڈ ریالیٹیز پہ بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور گراؤنڈ ریالیٹیز جو ہے وہ یہی ہے تو اب کیا تیہ کیا ہوا ہے اندر آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاہدہ ہو جائے گا یا نہیں ہو گا دیکھیں اس معاہدے کا جہاں تک تعلق ہے یہ معاہدہ میری نظر میں تو ہو جائے گا اچھا آپ یہ خبر دے رہے ہیں کہ آپ کیونکہ امریکیوں نے کہا ہے کہ جب تک سب کچھ تیہ نہ ہو جائے کچھ تیہ نہیں ہوا ابھی کچھ تیہ نہیں ہوا ابھی طالبان نے کسی معاہدے کے ہونے کو کہیں وہ نہیں کیا میری نظر میں میرا امکان یہ ہے کہ یہ معاہدہ ہو جائے گا چلے آگے لینے یہ تو اب آپ دیکھ لیں خبر دے دی ہے درائی یہ خبر دے رہا ہوں لیکن اگلی خبر بھی ساتھ ہی دے دوں کہ یہ معایدہ کس کے درمیان ہو رہا ہے افغانوں اور امریکہ کے درمیان ہو رہا ہے تو افغان جو ہیں انہیں بہت شوق نہیں ہے اپنے معایدوں کے اوپر منو انعمل درامت کرانے کا اور امریکہ کو بھی اور اس میں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ امریکہ جو ہے نا اب وہ معایدہ تو ضرور کرے گا. ہاں. ٹھیک ہے نا جی. اور معاہدہ اس کا ہوگا ویسے ہی جیسا روس نے کیا تھا کہ میں چلا. اچھا. ہاں. اس ہی جانا ہوں. تاڑا کام جانے. تاڑا کام جانے. مکمل طور پہ امریکہ نہیں جائے گا. افغانستان سے. اس کی پریزنس رہے گی. لیکن وہ terms and conditionalities جن کے اندر وہ. آپ کو یاد ہے سکندر اعظم کی والدہ نے افغانستان پر سکندر اعظم کو کیا مشورہ دیا تھا. یہ مشورہ ہم نے بہت دفعہ امریکہ کو دیا تھا. جہاں آپ نے بھی دیا تھا. پاکستان والے دیتے ہیں. وہ سکندر اعظم بڑا تاریخ ہی واقعہ ہے کہ سکندر اعظم دنیا فتح کرتا 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 افغانستان پہنچ گیا تو یہاں آیا. تو وہ کہتے تھے کہ مطلب وہ ہر پتھر ایک سنگر بن گیا اور ہر کارٹا ایک خنجر بن گیا اس کے لیے یہ ایک چائر نے کہا تھا. تو ہوا یہ کہ یہاں کے پھنس گیا تو وہ اپنی مالدہ بڑی سمجھدار اور تھی اس کو وہ ریپورٹ کیا کرتا تھا یہ ہو رہا ہے یہ. اس نے کہا تو بیگارت ہو گیا ہے یا تو کمزور ہو گیا ہے یہاں کے کیوں پھت گیا ہے. خواہ اس کا آگے ایک کہانی ہے پوری لیکن آخر میں اس کی ماں نے یہ مشورہ دیا کہ ایتھو لنگ جا اگے ٹو رہا. اچھا. کہ یہاں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرو اور یہاں پہ سی بی ایمز کر کے آگے نکل جاؤں. تو آپ امریکہ. اس نے یہاں پہ پھر شادی کی کچھ کیا اور وہ وہ آگے نکل کے تو امریکہ کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی ہے. بڑے زہال لگ گئے ہیں. ہاں ہاں. لیکن اس میں ایک بات میں بتاؤں کہ امریکہ جو ہے اس وقت امریکہ نے کوئی بڑی شکست نہیں کھائی وہاں پہ. کوئی بڑی قربانی بھی نہیں بارا تھا. بندے بھی نہیں اس کے اور اشیاء نے تو اپنا اتنا نقصان کیا تھا. امریکہ نے کوئی نقصان شکستان کوئی نہیں کرایا آپ نے. اور کوئی بڑی جنگ بھی اس طرح سے نہیں ہاری. اس نے اپنے اسٹریٹیجک مفادات بھی لوگ ایسے ہی کہتے ہیں جی ہرا دیا جتا دیا وہ الگ بات ہے. لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ یہ ہے. یہ جو یہ بیندل اقوامی طاقتیں ہوتی ہیں ان کے مفادات ہوتے ہیں اور وہ ان مفادات کا تحفظ کرتے ہیں. اور وہ انہوں نے اپنے مفادات وقتی حاصل کر لی ہیں. اب جو ہے وہ آگے جو بڑھیں گے اس میں بھی وہ اپنے لیے وہ جگہ رکھ لیں گے. آپ کا مطلب ہے فوجیں چھلی جائیں گی اڈے اڈے رہ جائیں گے امریکان. وہ ان کی پریزنس بھی رہے گی. اچھا اب اگلا جو اس کا اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو افغانوں اور امریکہ کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوگا. طالبان اور امریکہ کے درمیان ایگریمنٹ ہوگا. کیا وہ منوان ایمپلیمنٹ ہو جائے گا. میں نے بہت تاریخ دیکھی ہے آفانستانی. اتنے معایدے دیکھے ہیں وہاں کے. جو کہ ہرم میں بیٹھ کے بھی معایدے ہوئے ہیں. اور وہ معایدے جو ہیں بعد میں. ٹھیک ہے جی وہ ایک کاغذ کا پرچابی ثابت نہیں ہوئے. تو اس لیے افغانستان میں امریکہ جو معایدہ کرے گا وہ بنیادی طور پہ امریکہ کے ویڈرال کا معایدہ ہوگا. امریکہ کے ویڈرال کے بعد. آپ جو آج کل محفوظ راستوں کی تھیوری دے رہے ہیں. ہاں. امریکہ کا محفوظ راستہ ہے. یہ امریکہ کا محفوظ راستہ ہوگا اور امریکہ اس محفوظ راستے سے اپنے لیے نسبتاً باعزت ویڈرال کا ایک راستہ بنائے گا اور چل بنے گا. بعد میں کیا ہوگا. بعد میں پاکستان ہوگا. بعد میں طالبان ہوں گے. بعد میں افغانستان ہوگا. اور ان سب کے نورڈن الائنز ہوگا. اور پاکستان کے لیے یہ بڑا ہی ایک سنسٹیو معاملہ ہوگا. کہ افغانوں کو اس طرح ڈیل کرے جس طرح وہ ڈیل ہو سکتے ہیں. وہی والا کام نہ کرے جو عمران خان کے صاحب اس کے علائے کر رہے ہیں. کہ مطلب یہ ہے کہ چڑھانے کے بجائے ٹھیک ہے. نہیں تو ماضی میں بھی تو ہم نے مس ہینڈل کیا اور اس کے جانے کے بعد ہم کو اس ٹیبل نہیں بناسے گئے. ہمیں وہاں پہ ٹانگڑانے کے بجائے. وہاں کے سبق سیکھتے ہوئے. اور انہیں اپنا سبوڈی نیٹ سمجھنے کے بجائے. ان پر اپنی انہیں اپنی سٹیٹیجک ڈیپس بنانے کے بجائے. ہمیں ان کو ایک ملک سمجھتے ہوئے. ایک قوم سمجھتے ہوئے. ان کے ساتھ قومی سطح کے اوپر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے ان سے ڈیل کرنا جائے. ابھی سیس فائر تو نہیں ہوا. نہیں ابھی سیس فائر نہیں ہوا. ابھی اس دوہا کے بعد سیس فائر اناؤنچ نہیں ہوا. ابھی تک ابھی یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو وہ ہیں افغانوں کے جو وہ ہیں سپوکس پرسن ہیں وہ ہر روز اپنی اس کی بریفنگ دیتے ہیں. لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اتنی بڑی ڈیولپمنٹ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. یہ معایدہ توڑ لگتا نظر آ رہا ہے. نتیجے کے بارے میں. کچھ نہیں کہا. یہاں وقت تو ہے بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو آج کراچی پر بہت بات کرنی ہے. ہم نے دورانی صاحب سے کراچی پر ان سے آج ایک طویل بات کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش حامدید ناظرین پروگرام کے اس حصے میں ہم نے کراچی پر بات کرنی ہے. تو رانی صاحب کراچی کو میں امن آ گیا. کراچی کی روشنیاں بہال ہوئیں. اب پھر کراچی کو میدان جنگ بنایا جا رہا ہے. کبھی شادی ہال کی ہرتال. کبھی دھرنے. کبھی لوگ سڑکوں پر. کیا کراچی کو کر رہے ہیں. دوبارہ سے ہم انسٹیبل کر رہے ہیں. دیکھیں مضامل میں کراچی کے بارے میں پورا ملک حساس ہے. اور بالخصوص ہمارے جیسے لوگ جن کا کراچی سے ایک تعلق بھی ہے. جہاں پہ ہم بچپن کی یادیں ہیں. بلکہ میں کل پروگرام دیکھ رہا تھا. فیصل قریشی صاحب کا. یہیں پہ پبلک نیود میں ہی ہم کٹھے بھی رہے ہیں. انہوں نے بالکل ایک ایسے شہری کی آواز تھی. ایسے بچے کی آواز تھی جو کراچی میں پڑا ہوا ہوں. اور کراچی کے دکھ اس کے اندر سموئے ہوئے تھے. میں ملکہ سے اجاز کروں گا کہ لوگ اس کو دیکھیں اس پروگرام کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب کراچی پاکستان کی معیشت کی حب ہے. اور جو ہائیبریڈ وار جو فیس جنریشن وار کی ہم بات کرنے ہیں. اس کا حملہ کراچی پر ہو چکا ہے. میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی. کراچی کے اندر امن ہونا. کراچی کی معیشت کو ممحیز دینا. اس میں کراچی کے عوام کا اتمنان بھی تو ایک بنیادی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. آپ کراچی کے. ہم کراچی کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح ڈیل نہیں کر سکتے. ڈیل نہیں کر سکتے. عوام کو عوام جو ہوتے ہیں وہ ایٹیں اور پتھر اور روڑے نہیں ہوتے کہ ان کو آپ ایک ہی طرح سے اگر وہ غلط لگے ہو تو ادھر سے اکھار کے ادھر لگا دیں عوام. اب آپ یہ دیکھیں کراچی میں کیا ہو رہا ہے? ہم. کراچی میں ایک لمبے عرصے سے چائنہ کٹنگ ہو رہی تھی. ایک لمبے عرصے سے وہاں پر وہاں کی سرکاری املاک کو ڈیولپر قبضہ کر کے عوام کو بیچ رہے تھے اشتہاروں کے ذریعے اور آہ مشہوری کے ذریعے. اور ان میں بجلی کے کنیکشن اور ہر چیزوں ہم کل بات کر چکے ہیں. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جب ایک جرم جس فرد نے کیا وہ وہ تھا جس نے اس زمین پہ قبضہ کیا. جس نے اس کو بیچا. جس نے اس کو بیچا پھر. قبضہ کیا پھر اس کو بیچا. اس کے بعد مجرم سرکار تھی. اس میں بھی جرم شامل تھا کہ اس کو موقع دیا. اس کے کرنے کے بعد بنانے والوں کو نہ روکا اور جب وہاں پر عوام نے دو مرلا تین مرلا چھوٹی دکان بڑی دکان سب کچھ بنا لیا. خاندانوں کے روزگار ان سے منسلک ہو گئے. تو آپ نے ایک صحیح فیصلہ اٹھایا کہ یہ جناب سرکار کی اور عوام کی فسیلٹیز کے ایریاز ہیں. ان کو آپ بزنس کے لیے یوز نہیں کر سکتے. لیکن مجرم کون ہے؟ مجرم وہ ایک مرلے کے مکان میں رہنے والا شہری ہے؟ یا وہ مجرم ہے جس نے عربوں روپے کما کے اس سے یہ چیز بنائی. مجھے یہ بتائیں کہ میرا گھر مسمار کرنے سے پہلے آپ نے اس کا محل مسمار کیا جس نے مجھے یہ اندھیرہ دیا. نمبر ون. نمبر ٹو. اگر میرا خیال ہے ان کے خلاف تو کوئی ایکشن بھی نہیں ہو رہا. ابھی تک کوئی ایکشن نہیں ہے. صرف جو بیٹھے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے. اور ان کو ہی کمپنسیشن دینے کی بات ہو رہی ہے. ان جنہوں نے یہ بیچا ان پر تو ایکشن لینے کی بات ہی نہیں ہو رہی. ان کی تو. ان کی تو. وہ تو صاف بچ کے ایسے نکل رہے ہیں جیسے. قوموں کی تاریخوں میں تو لوگ قبروں پہ جا کے جو ہے قبروں سے حساب لیا کر. اور میں شریف کے قبر کا بھی حساب ہو رہا ہے. نہیں وہ تو خیر چھوڑ دیں. آپ مطلب پرانی ہسٹری میں اگر آپ جائیں تو مطلب یہ ہے کہ لوگ دور تک. اب وہ پیسے جو آپ نے غریبوں سے لیے وہ کس کے اکاؤنٹ میں گئے. اس پہ تو ایک جی آئی ٹی بننی چاہیے نا. جی آئی کومپنسیشن بھی سرکار کے پیسوں سے ہوگی. اچھا کومپنسیشن بھی سرکار کے پیسوں سے ہوگی. جیسے وہ شگر ملے لگائی ہوئی ہیں انہوں نے تو وہ شگر ملے ان کو پہلے عوام کو لوٹ کے چینی بناتے ہیں. پھر اس کو حکومت سے سبسٹی لے کے ایکسپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے عوام کے پیسے سے اربعہ روپے کمانے والے جو ہیں وہ آج سیف ہاؤس میں ہے. اور جو غریب ہیں وہ آج اور اس کا نتیجہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اس کے نتیجے میں نہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے ان کو کمپنسیشن دے رہے ہیں. آپ نے کوئی کومپریہنسی پلان نہیں بنایا. کہ جناب یہ ایک پچاس ہزار گھر بے گھر ہوں گے. ان پچاس ہزار خاندانوں کو آپ کہاں بٹھائیں گے. میں میں تمام اداروں سے میں موزز عدلیہ سے میں حکومت سے میں مرکزی حکومت سے میں عمران خان صاحب سے کہوں گا. میں وزیراعظم سے کہوں گا کہ یہ ایک آپ ایک انسانی ثانیہ پیدا کر رہے ہیں کراچی کے اندر. اس کے نتیجے میں آپ دشمن کی دشمن کے لیے وہ ایک گراؤنڈ فیلڈ مہیر. فلٹائل لینڈ کر رہے ہیں. لوگوں کے انگر سے فائدہ اٹھائے گا. جس جس انگر کو آپ نے کراچی میں پاکستانیت کی طرف لے کے آئے اور کراچی کے اندر جو ملٹنسی تھی اس کو آپ نے ختم کیا. وہ سب کچھ ختم کرنے کے بعد آپ بیک ٹو سکیئر ون آنا چاہتے ہیں. آپ ان قوتوں کو راستہ دینا چاہتے ہیں جو وہاں کے عوام کو ایکسپلائی سے. اس سے آپ سمجھتے نہیں کراچی دوبارہ ڈی سٹیبلائز ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نہ صرف کراچی ڈی سٹیبلائز ہوگا بلکہ پورا ملک کی معیشت پہ اس کے منفی اثرات مرتب ہوگے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کراچی کے عوام جو ہیں جو وہاں بستے ہیں کراچی کراچی والوں کا صرف نہیں ہے کراچی منی پاکستان ہے. کراچی میں ہزارہ بھی ہے. اگر اس کے کام ہوگا تو پاکستان کا معاشی قتل ہوگا. پاکستان کا معاشی قتل ہوگا پاکستان کا معاشی استحصال ہوگا اور دشمن اس کے اندر کھیلے ہی کھیلے گا. آپ فوری طور پر اس پورے اشو کے. جب آپ ہزاروں لوگوں کو ڈسپلیس کریں گے چاہے کانون میں کن ہے اس کے بینیفیشری کون ہوں گے جنہوں نے پہلے لوٹ مار کروائی ہے وہی جو ہے وہی اس ایکسپلائٹیشن میں سے اپنے لیے مزید ایکسپلائٹیشن نکالیں گے جنہوں نے درد دیا ہے جنہوں نے درد دیا وہاں کے وزیریں جو ہیں بلدیات یا جو ہیرو بن رہے ہیں آج کل انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں کریں گے اب درد بھی انہوں نے دیا ہوئے وہی بلدیات والے دس سال سے پندرہ سال سے جو عمران ہے اور وہ سارے کے سارے چلے کل بھی میں نے کہا تھا کہ آپ نے کراچی والوں کو اسلام آباد میں تو شیئر دیا کراچی والوں کو کراچی میں کچھ نہیں دیا ان کو پانی بھی نہیں دیا ان کو آپ نے ایون وہ کچھرا جو ان کے لیے ایک ایسٹ بن سکتا ہے اس کو بھی آپ نے سمندر میں ڈالا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کراچی کو کراچی کو میدان جن لیکن آپ یہ بھی تو دورانی صاحب ہمیں نہیں کہہ سکتے کہ جی سرکولر ریلوے نہ بنائے کیونکہ وہاں تجاوزات ہیں تو اس پروجیکٹ کو ڈراؤپ کر دیں یا اس کی اصل تجاوزات کو برکار رکھیں آپ کمپنسیشن کی بات کر رہے ہیں اور جنہوں نے بیچے ہیں ان کو پروسیکیوٹ کرنے کی بات کریں دیکھیں جی میں آپ دو باتیں کر رہے ہیں مرزاہ میں یہ دو باتیں میں کلیر دوبارہ کلیر کر دوں ہاں یہ آپ نے اچھا کیا دیکھیں میرا ایک بات میں اور کلیر کر دوں کل لوگوں نے کہا جی کلیر نہیں ہوئی کہ گرینٹ حیات نام کے دو بڑے بڑے بیس منزلہ یا پچیس منزلہ ٹاورز غیر قانونی اسلام آباد میں کھڑے کیے گئے بنائے گئے ہیں بنائے گئے ہیں کنسٹرکشن ہو گئے ہیں جیسے کراچی میں تجاوزات بکی ہیں پاکستان کا کوئی بڑا آدمی نہیں ہے کوئی بڑا سیاستدار نہیں ہے جس کا اس میں فلیٹ نہ ہوں ٹھیک ہے وہ بھی تجاوز جگہ بہت آئیڈیل ہے جگہ بڑی آئیڈیل ہے اور وہ اس جگہ میں بلو پرنٹ میں وہ آتی نہیں تھی اس جگہ بننے والا جو گرینڈ ہائٹ تھی وہ لیگلائز ہو گئی ہے جرمانہ دیکھیں غریبوں کو لوٹ کے بننے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں سرکلر ریلوے کی جگہ کو بھی لیگلائز کر دیں میرا یہ کہنا ہے کہ سرکلر ریلوے عوام کا حق ہے جنہوں نے اس کا قبضہ کیا ان کو تو پکڑ کے الٹا ٹانگ دینا چاہیے اسی سرکلر ریلوے پہ اور جن جن مظلوموں نے وہاں پہ گھر بنائے ہیں ان مظلوموں کو اتنا بڑا کراچی آپ نے پورے کا پورا کراچی کے اردگرد اتنی بڑی بڑی سکیمیں بنا دی ہیں ٹھیک ہے جی ہزاروں اکڑ پہ ہزاروں اکڑ پہ مشتمل جو ہے آپ نے وہاں پہ یہ ایسے ہی ہے جیسے اورنج لائن کے لیے یا کسی اور منصوبے کے لیے سرکار جگہ ایکوائر کرتی ہے تو وہ جگہ خرید لیتی ہے اور لوگوں کو کمپنسیشن دیتی ہے آپ نے پچاس لاکھ گھر بنانے ہیں نا ٹھیک ہے کتنے متاثرین ہیں پانچ ہزار دس ہزار میں کروں پچیس ہزار ان کے لیے ابھی گھر شروع کروائیں آپ کا خیال ہے کہ یہ جگہ واپس ایکوائر کر لینے چاہیے اور حکومت کو خرید لینے چاہیے حکومت کو کمپنسیشن دینا ہے کمپنسیشن کی صورت میں خرید نہیں چاہیے اور جنہوں نے بیچی وی ان کے پیٹ سے مahlen نکالنا چاہیے وہ کدھر چلے گئے وہ کوئی امریکی وہ کیا کہتے ہیں برطانیہ کی وہ کونسی تھی جو انڈیا میں آئے تھے اس انڈیا کمپنی نے بنایا ہے کیا وہ امریکا کے کسی رمپ نے بنایا ہے کیا وہ انڈیا کے کسی وانی نے اس نے بنائے ہے مطلب مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستانی ہیں جنہوں نے یہ زمینوں پر رہا کے کنچھ باہر چلے گئے ہوئے ہیں باہر گئے ہیں یا اندر گئے ہیں کم از کم قوم کو بتائیں تو صحیح کہ یہ 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 وہاں پہ تجاوز آتے ہیں اس پہ جی آئی ٹی بننی چاہیے اس پہ کمیشن بننا چاہیے عدالتی کمیشن بننا چاہیے جو عدالتی کمیشن کامپریہنسیو ریپورٹ دے کہ اس وقت اس وقت اتنے صرف ہٹانا جائز نہیں ہے ہٹانا جائز نہیں ہے صرف گرانا جائز نہیں ہے گرانا جائز اس وقت تو جوڈیشل آرڈر ہٹانا گرانا ہی سمجھا جا رہا ہے میں آج اخبار میں آج کا جوڈیشل آرڈر ہٹانا دیکھیں آپ ان لوگوں کے ہاتھ میں وہ دے رہے ہیں مطلب آپ نے اگر لوگوں کو اظہار سے بھی پتزن کیا جا رہا ہے ہر میں نے کہہ رہا ہے سپریم کورٹ نے کہا گرا دو گرا دو اگر کراچی کو آپ نے ڈیل کرنا ہے ڈمپروں کے ذریعے کراچی میں شہری رہتے ہیں ہیٹ پتھر روڑے اور کچھرا نہیں رہتا اگر آپ کراچی کے شہریوں کو ڈمپروں کے ذریعے ڈیل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ڈمپر جو ہوتے ہیں یہ کسی تعمیر میں تو کام آتے ہیں لیکن انسانوں کے اوپر سے جب گزرتے ہیں تو اس کے نیچے سے پھر تبدیلی نکلا کرتی ہے انقلاب نکلا کرتا ہے انقلاب نکلا کرتا ہے اس کے نتیجے میں خواری نکلا کرتی ہے قوموں کی اگر قوموں کے حکمران جو ہیں میرا خیال ہے لوگوں کو ہمارا میسیج گورنمنٹ کو عدلیہ کو سب کو پہنچ گیا ہے کہ صرف یہ گرانا ہٹانا نہیں ہے پوری تحقیق کے ساتھ اس کی انقلائی اور کمپنسیشن جو ہے اس میں بہت جنرسلی دیا جانا چاہیے تاکہ ناظرین وقت ہوا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے کچھ دوائیاں شارٹ ہیں بات کرنی ہے ایک میرے پاس اور خبر ہے جس پر دورانی صاحب سے بات کرنی ہے کراچی کے ایک کاؤسپٹل میں پانچ دن سے پانی نہیں ہے دورانی صاحب آج کراچی میں بہت بات کر رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین ناظرین پروگرام کے دوران ہمارا واتس ایپ نمبر جو ہے وہ سکرین پر مسلسل آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ہمارے ٹوٹر بھی اپنے فیڈبیک سے ہمیں ضرور بتائیں اور واتس ایپ نمبر پہ اپنا آڈیو اور ویڈیو میسیج ضرور بھیجیں وہ ہم اس پروگرام میں چلائیں گے آپ کی رائے ہمارے لئے بہت اہم ہے دورانی صاحب کچھ دوائیوں پر بات کرنی تھی ہم نے اس میں کچھ بہت اہم دوائیاں کچھ دل کی دوائیاں کچھ بلڈ پریشر کی دوائیاں برین کی دوائیاں بارہ اہم دوائیاں جن کے نام ہم سکرین پر چلا بھی رہے ہیں اس وقت آپ کے پاس بھی ہیں وہ مارکیٹ میں شاٹ ہیں مل نہیں رہی ہیں مضامل جب آپ نے یہ تحقیق کر کے یہ دوائیوں کے نام مجھے صبح دیئے میں نے کاؤنٹر چیک کیا جا کے دکانوں سے اچھا آپ خود خود چیک کیا خود گیا میں میں نے اپنے بندوں کو بھیجا اور مختلف دکانوں سے میں نے ان یہ جو بارہ دوائیاں ان کے بارے میں پوچھا تو افسوس ناک بات تھی کہ یہ دوائیاں کہیں بھی اویلیبل نہیں تھی انہوں نے کہا کہ آپ ان دوائیوں کا نام کیوں لے رہے ہیں جو ویسے ہی شاٹ ہیں ان میں جو دوائیوں کے نام عوام دیکھ رہے ہوں گے اس وقت جو سکرین پہ چل رہے ہوں اگر یہ اب آنے شروع ہو گئے ہیں تو یہ وہ دوائی ہیں جو انتہائی اہمیت کی اور سادہ دوائی ہیں بلڈ تھنر جو ہے وہ تو ملنا چاہیے مطلب جو ذہنی دیپریشن کاف کی دوائیاں کاف کی دوائیاں وہ دوائیاں میرا بھی گلہ خراب ہے مطلب ان کا نہ ملنا حکومت کی غیر موجودگی ہے میں سمجھتا ہوں جو اس سے متعلق ادارے ہیں وہ کون کون سے ہیں آپ بہتر جانتے ہوں گے ریپ ہے اور دوسرا ہے مطلب گورنمنٹ کو آئس کریم میں تو چیک کر رہی ہے دوائیاں نہیں چیک نہیں وہ تو پجاب حکومت کا جو مطلب ڈپارٹمنٹ ہے اس کا فوڈ فوڈ ڈپارٹمنٹ وہ ایفیجنٹلی کاف کر رہا ہے لیکن یہ جو دوائیوں والا ہے دوائیوں والا ہے انہیں اس پہ فوری طور پہ اگر جو ڈراغ انسپیکٹرز ہیں اور اس کے اوپر حکومت کوئی قدم نہیں اٹھاتی تو ہم پھر اگلی ہفتے میں اس کے اوپر پورا ایک کیمپین نوج کریں گے ٹھیک ہے اور لیاری کے اس اسفطال کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جہاں پانچ دن سے پانی نہیں ہے ٹینکروں سے بھی پانی نہیں مل رہا مریض بغیر پانی کے یار دیکھیں اب پھر آپ وہ دل کے پھولے جل اٹھے سینے کے داگ سے والا معاملہ ہے ماذا کراچی کے ہم بات کر رہے تھے اب کراچی میں جناب وہ تجاوزات کی اوپر بات چیت ہو رہی اور وہ حکومت جو کہ پانی تک جو کہ کراچی میں پیسے سے وہ فیصل نے بڑی پیاری بات کی اپنے پروگرام وہ نے کہا جی کراچی میں پانی کی کمی نہیں ہے صرف روکڑا ہونا چاہیے جو پیسے لے کے جاتا ہے تو وہ ہسپتال والوں کو تو ٹینکر نہیں مل رہے ہیں ہسپتال والوں کو اس لیے ٹینکر نہیں مل رہے کہ حکومت ان کو دے نہیں رہی ایسی حکومتوں کے اوپر اللہ تعالی کا کہر ناظر ہو جنہوں نے عوام کے لیے زندہ رہنا جو ہے وہ اتناب پانی ایک ہمیں فیڈبیک میں سوال بھی آیا ایک ہمارے دو دیکھتی ہیں ہمارا پروگرام ناصر عزیز صاحب لندن سے انہوں نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ نواز شریف صاحب نے میڈیکل گراؤنڈز پر بیل اپلائی کی ہے وہ کہہ رہے ہیں جیل میں تو سب ہی بیمار ہوتے ہیں تو سب کو میڈیکل گراؤنڈز پر بیل ملنی چاہیے یہ اصول صرف نواز شریف کے لیے ہو گا ان میں سے کتنے ہیں جن کے لندن میں فلیٹ ہیں ان میں سے کتنے ہیں جو تین دفعہ وزیر آدم رہے ہیں ان میں سے کتنے ہیں جن کے پاس اربو ڈالر کے اساسے ہیں ان میں سے کتنے ہیں کہ جن کا اتنی بڑی سیاسی امپائر ہے جو خاندانی تو سارے ہیں یا قیدی نمبر تو یہ یہاں پر یہاں پر قانون آئین پارلیمنٹ پورے کا پورا معاشرہ وہ اس کے ساتھ ہے جس کے پاس مال ہے یہ قائد آزم کی صرف وہ عزت کرتے ہیں جو وہ چھپا ہوا نوٹ پہ قائد آزم ہوتا ہے یہ پاکستان کو قائد آزم کا پاکستان نہیں بننے دیں گے آپ کے حال میں میڈیکل گراؤن پہ بیل ہونی چاہیے یا نہیں دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں سب کو بیل دے دیں سب جیل میں بیٹھے ہوئے سب کو بیل دے دیں پھر بھی جرم نہیں بڑھے گا جب تک کہ حکمرانوں کی بیلیں کینسل نہیں ہوں گی جو چوری کرتے ہیں ناظرین آج کا پروگرام اتنا ہی تھا دورانی صاحب تو زمانتوں کے بھی خلاف ہیں حکمرانوں کے وہ تو سب کو جیل میں بھیجنا چاہتے ہیں بہرحال آج تک کے لیے اتنا ہی اپنی میزبان مضامل صورتی کو پروگرام پبلک اپینین سے اجازت دیجئے اللہ حافظ